بھائی انڈیا والوں نے بھی کہا ہے انگلی مت اٹھانا بازو گھر میں دے کے رکھ دیں گے وہ دے دیا کہ ہم افغانستان کی بات کر رہے تھے افغانستان میں دعا کرتا ہوں پاکستان جیتے ہی نا یہ جو جرنلسٹ کہتے ہیں کہ ٹو فور ٹیم میں جانی ہے ان میں ایک پاکستانی ہے وہ اپنی جناللزم کا جنازہ نکا رہے ہیں مجھے تو نیدرلینڈ سے جیت کے بڑا تیر مار لیا تھا کال ان کی چلی بھی نہیں ہے کہنا جی باؤنڈری چھوٹی ہے چھوٹی باؤنڈری تو مارو کیوں نہیں لگے تم سے اے وہ میں ویڈیو دیکھ رہا کہ چھکوں کی ہائی لائٹس دکھاؤ جو انہوں نے کال مارے ہیں ویڈیو نہیں چل رہی مارا ہو تو چلے پینچو کوئی چھکا نہیں آرہی ان کا پاکستانی ٹیم کا شرم آنی چاہیے دیکھو یار اگوانیت سنگھ چھوٹی ٹیم ہے جس کو ہم ڈبا ٹیم سمجھتے ہیں آج انہوں نے انگلینڈ جیسی بڑی ٹیم کو یار ٹف ٹائم دیا اور میں پاکستان کو کہوں گا یار تھوڑی اکل کرو شرم کر لو آپ بھی یار یار افغانستان کو انگلینڈ جیسی ٹیم نہیں روک سکی تو پاکستان نے کیا روکنا ہے ملکل جی پاکستان الرٹ ہو گئے ہوگا پاکستان کے کان کھٹا گئے ہوگے کہ بھی ارشیلیا تو ایک بڑی دیوار ہے ہی افغانستان بھی اس کے بات جو ہے وہ بڑی چٹان بن گی ہے بولنگ تو ان کے اچھی تھی ہی تھی اب ان کے بیٹنگ بھی ہے نو ڈاوٹ بہت اچھی ہو گی ہے یہ میچ آج جو میچ ہوئے جو افغانستان انگلینڈ کے ساتھ ہوئے وہ ہمارے ساتھ ہونا ہے کوئی بجھلے گا نہیں چیزیں چیزیں یہی ہوئیں گی لیکن ہمارا حال یہی ہونے جو آج انگلینڈ کا ہوئے ہیں افغانستان بیچارہ کتنا نیچے ہے ٹھیک ہے یہ ان کو باتیں کستیں ہیں تاہران ادھر مروا کے گئے روس ادھر مروا کے گیا ہر بند نے افغانستان کو ٹھوکا ہے پھر بھی وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈا رہے ہیں پوری دنیا کے یہ بینڈ چھڑو یار مطلب کس چیز کے ازاد ملک کو بھی تم نہ تم کھل کے سیاست کر سکتے نہ تم دنیا کی ایشوز پر کھل پر قبول سکتے نہ تم کھل کے کھیل سکتے ہو تم کس چیز کے ازاد مجھے بتا دو اسلام علیکم والیکم السلام علیکم السلام آج افغانستان نے انگلینڈ جیسی ٹیم کو ہرا دی ہے اتنی بڑی ٹیمیں یا چھوٹی چھوٹی ٹیموں سے ہارنے شروع ہو گئی ہیں کیا نظر آیا آپ کے سمیچ کے بچے بجنی پوری پوری بج گئی ہے میں کہنا ہوں پاکستان کچھ بھی نہیں ہونا افغانستان کے آگے دیکھیں ساری ٹیمیں پرپیر ہو کے آئیں گے ایشیا کبس انہوں نے کچھ سیکھ ہے وہ اپنی پرپیشن کر کے آئے ہیں انہوں نے پرپیشن کر کے آئ اپنے پاکستان تو بغیر ٹیم ہے جب تک یہ ہجڑوں کا سالہ کیپٹن ٹیم ہے نا جو اپنے لیے کھیڑتا ہے گرباز کی بیٹنگ دیکھئی ہے اپنے پوڈری کے بچے گرباز نے اٹھانون بولوں پر ایٹی رن سکور بنائے ہیں ادھر ہی چلی جائے اگر ادھر نہیں کچھ کر سکتی کیا پتہ فلسطین میں کچھ جا کے بیٹ بوٹ چلا لیں اگر کسی اور سے ہی تو ہو نہیں بھائی جان سمجھ سے بات باہر ہے جو پینچو دیئے میچ آ رہے ہیں کہیں کہ جی میچ فکس ہو گیا بیٹ بندہ پوچھے تم ازاد اس کے لیے ہوئے تھے اگر تم نے ابھی بھی فکسنگ ہی کر رہی ہے بھائی کس لیے ازاد ملک بنایا بھائی جب تم کھل کے کھیل ہی نہیں سکتے چڑ گی اس کے اوپر یار تمہاری ازاد دیا ہے افغانستان تیسے پینتیسا جنگ میں رہا ہے اب جا گی بھائی جان افغانستان بیچارہ کتنا نیچے ہے ٹھیک ہے یہ ان کو باتیں کستیں ہیں طالبان ادھر مروا کے گئے روس ادھر مروا کے گیا ہر بندے نے افغانستان کو ٹھوکا ہے پھر بھی وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈا رہے ہیں پوری دنیا کے یہ بینڈ چھڑو یار مطلب کس چیز کے ازاد ملک بھائی تم نہ تم کھل کے سیاست کر سکتے نہ تم دنیا کی ایشوز پر کھل پر قبول سکتے نہ تم کھل کے کھیل سکتے ہو تم کس چیز کے ازاد مجھے بتا دو ابھی جنگ چل رہی ہے فلسطین میں کون سا ہمارا بندہ کھل ہوئے وہ دو ملکوں کی جنگ ہے ہم کیا کریں میں مطلب کسی لیے تم یار مجھے سمجھ سے بات باہر ہے چڑکی اس پر یار تمہاری ازادی یار افغانستان کی ساتھ ہمارا میں جا رہا ہے کون جیتے گا پاکستانی افغانستان میں دعا کرتا پاکستان جیتے ہی نا یہ جو جرنلسٹ کہتے ہیں کہ ٹو فور ٹیمیں جانی ہیں ان میں ایک پاکستانی ہے وہ اپنی جرنلیزم کا جنازہ نکا رہے ہیں بیانٹ چو دو تم تم یہ ناک سٹیٹمنٹ دو تمہارا جب فیوچر ہے نا وہ اس پر لگ جانا ہے یہ پاکستان ہے سیار جانے والی ٹیم ہے مجھے تو نیدرلینڈ سے جیت کے بڑا تیر مار لیا تھا کال ان کی چلی بھی نہیں ہے کہنا جی باؤنڈری چھوٹی ہے چھوٹی باؤنڈری تو مارو کیوں نہیں لگے تم سے اے وہ میں ویڈیو دیکھ رہا کہ چھکوں کی ہائی لائٹس دکھاؤ جنہوں نے کل مارے ہیں ویڈیو نہیں چل رہی مارا ہو تو چلے پینچو کوئی چھکا نہیں یار ان کا کس چیز کے پلے نا بھئی مجھے تو سمجھ واشروم گیا ہوں پانچ وکٹیں دوسری بار واشروم گیا ہوں ساتھ وکٹیں میں واشروم بھی نہ جاؤں دماغ خراب کر دیا یار ہمارے پہ واشروم کرنے جا رہا تھا وہ تین بک ہے کتنا ہے یار یہ اتنا بجا ہم سے باس ہو یہ ہوگا ہے پیجن پیس ٹیک ہے ہمارا کون سا پی اوہ پینچو شادی مطلب کیا کرتا ہے بھائی تو ایک دیکھ کے چلے اپنا سٹیمنا دیکھ تیری شادی ہویا ٹھیک ہے وہ چلی تا نہیں جانی کی تیرے کو لی یہ نو کیک راج سارا کام کرنا ہے اگلے دن توریا نہیں جا رہے اوہ پائی دماغ خراب افغانستان کے افغانستان انگلینڈ کو ہر آگے کیا پروو کیا ہے بھائی انہوں نے پروو کیا کہ جو گرون میں آپ میند کرتے ہیں اس کا اللہ سلا دیتا ہے ٹھیک ہے جس کے لیے آپ کی پریکٹس ہوتی وہ ملتا ہے میند کا یہ نہیں ہوتا کہ لکھ ہوتا ہے کنی اری کنی اری انڈیا نا میں چکے اکورین جتے ہیں اندہا کس چیز کا لکھ ہے بی بی ہمیں گانیاں کیسے دوں میں سمجھ نہیں آرہی اس چیز کی جو بندہ میند کرتا ہے چاہیے گلیڈ ہو اسٹریلیا اسٹریلیا آئی پڑی ہے نا نیچے ٹیموں نے میند کی ہے ان کو گھلا دیا ہے پاکستان یہ بکھیا جو جی میں میں چھوڑ رہا نہیں آرہے ہمارے والے ہمارے والے کوئی ایسا شو بنید جس میں ایک اٹھنے کی کوشش بھی کرتے ہیں تو ہمارا اور ان کا کوئی مقابلہ بنتا ہے میں سیکھ رہا نہیں چاہیے افغانیزان جیسی ٹیم کے ساتھ جن کو ہم نے لائک ایک مزاق سمجھا ہوئے بلکل سیکھنے کی ضرورت ہے ہم نے ہر ٹیم کو ایک جو تھا بہت ایزی لی لیا ہے کہ ہم جیت جائیں گے ہمارے والے جیت جائیں گے ہمارے والوں کو ہم نے سر پہ پہ چڑھایا ہے انہوں نے سر پہ چڑھ کے ہماری سر پہ چڑھ کے وہ ناچ رہے ہیں وہ صاحب ہے آپ کل کا میرے دیکھیں انڈیا ورسلس پاکلتان تو پیچ بڑ گیا تھا بابر کی آؤڑ ہوتا تھی میچ بڑ گیا تھا ٹھیک ہے اور اوپر سے پھر جیسی بولنگ ہوئی وہ بھی آپ کے سامنے ہے تو آپ کہیں کہ ان کو سیکھنے کی ضرورت ہے تو ان کو سیکھنے کی نہیں ان کو سکھانے کی ضرورت ہے انہیں ہمیں سکھانا چاہیے ہمیں انہیں سر سے اتار کے پیر کی جوتی میں رکھنا چاہیے تاب انہیں کا کچھ بنے گا نہیں تو ان کا کچھ نہیں بننا صرف ہمارا افغانستان کے ساتھ میچ آگے آ رہا ہے جی جی بلکل آ رہا ہے بہت ڈر لگ رہا ہے اور جیسے ان کے حالات ہے یہ میں آج جو میچ ہوئے جو افغانستان انگلینڈ کے ساتھ ہوئے وہ ہمارے ساتھ ہونا کچھ بجھلے گا نہیں چیزیں چیزیں یہی ہوں گی لیکن ہمارا حال یہی ہونا جو آج انگلینڈ کا ہوئے یہ میری آج اب بات لکھ لیں اگر پاکستان کا یہی حلات رہے ٹھیک ہے یہ اپنے پرسنل سٹیٹس کے رئے کھیلتے رہے ٹھیک ہے ٹیم ورک ان کے اندر نہ آیا تو میں کہتا ہوں افغانستان نے تو ان کو ہرانے ہی ہرانا ہے وہ تو مست ہے نگر یہی حلات رہے اگل اگر کوئی اور نیدھر لینڈ میں وہ بھی ان کو ہرا کے جائے گا اسٹریلیا نے بھی دم کی دی ہے کہ ہم پاکستان سے ہم دو میچ آ رہے ہیں اس کا پاکستان کو خمیادہ بھگتنا پڑے گا تو وہی صحیح کہہ رہا ہے بھئی ان کو نظر آ رہا ہے کہ وہ بابر جی ڈی آئی رینکنگ کا پلیر ہے بھئی ہمارے لیے تو ورات استاد ہو گیا ہمارا بھئی چلتے ہیں میچ آ رہا ہوتا ہے آگے کھیل کے دکھاتے ہیں کہ ہاں وہی آر پلیئر ہم پہ آپ ڈیپینڈ ہو سکتے ہو ٹیم کو ہمارے اوپر کنفیڈنس ہونا چاہیے اگر ورات پچھ پہ کھڑا ہے تو میچ ہاتھ میں ہے ساڈا جیدو یار وہ فکر سے اوپننگ کرواتے ہیں ٹیم ایسی وانڈاؤن آتی ہے انہوں تا نہ ہی رکھنے میرا درسانہ کھلا آلان تے بہتے رہ گا اس کے بعد ہی میام صاحب ہے بھئی پرچی نہیں ہے نہیں پرچی تو چل پھر میرا بھئی ادھر کھیل جو یار ورلڈ کپ چلا گیا دنیا لینے مجھے اس میچ اس میچ سے گھر سیرو گزر گیا میں نے ورلڈ کپ اس نے نہیں دیکھنا کہ پاکستان ٹرافی ٹرافی میرے کاراں نہیں ہے ٹیم سے نا بندہ وہ ریلوکٹا رکھ لے نا وہ جو ٹیپ ٹیپ کھیلنے آتا ہے وہ بھی کوئی سکور کر لیتا ہے پاکستان کیا کر رہی ہے ختم اب نہیں میں نے تو پہلے بھی کہا تھا جب سے پہلے میں یہ جو پچھلی بار جیتے ہیں لگا دیا جی یوٹیوب پہ فیس بک کے ٹک ٹک پہ لگا دیا جی ہی بازو انگلی مت اٹھانا بازو توڑ کے رکھ دیں گے بھائی انڈیا والوں نے بھی کہا ہے انگلی مت اٹھانا بازو گان میں دے کے رکھ دیں گے وہ دے دیا ہم آپ گانیسان کی بات کر رہے تھے اور نہیں دیکھو افغانس آفغانستان قوم ہے وہ دلیر قوم ہے انہوں نے حاصل دیا بھائی ہم کسی سے درتے پاکستان ڈر گیا پاکستان انگلین سے جی سکتے ہیں یا بیان چوڑے پاکستان نیدر لینڈ سے پتہ نہیں کیسے جیت گئے ہیں ہیں نیدر لینڈ کو ہرا دیا سی رن سے وانسیڈیو میچ چھوٹی ٹیموں سے کیل کے بھائی دیکھو افغانستان میچ کی جیتا ہے سپینر ہے پتہ چلتا ہے سپینر ہے سادہ سپینر ہے کوئی سادہ سپینر ہے کوئی میرے گا گیرتم بھائی رکھا ہوا ہے جو وہ شداب خان ہی جنوں کا کیپٹن نے رکھا ہوا ہے میں نے دستو شداب خان کی یہ بیٹس میں نے بیٹس میں نے بولر ہے ہوا ہے کی صرف وائس کپٹان ہے رائی ڈام فولٹاس بولر ہے سادہ سادہ وائس کپٹان نہ بولر ہے بیٹس میں نے پتہ نہیں کی ہے فیلڈنگ سے وہ بھی گئی جنوں کا کیپٹن ہے وہ بھی وہ صرف لونڈے باز ہے بابر آدم انہوں صرف نال لیا کے گیا کمرہ گرم کرنا چاہتے ہیں اور کوئی کام بھی نہیں ہے بابر آدم لونڈے باز نہیں کود گاندو ہے بابر آدم نہیں ہو گئی امار کے نہیں ہوگی ہے کہ کوئی ایٹھائی تھی نہیں ہے بیاں ہی کرا رہا ہے اندھے چکر چے نہیں بیاں افغاندسان ٹیم کی بولنگ اچھی بولنگ تو تھی ہی اچھی سپین بولنگ اچھی ہے آج انہوں نے بیٹنگ کا بھی مظہرہ کیا فیلڈنگ بھی انہوں نے اچھی کی افغاندسان ٹیم کو ادا دیتا ہوں ایک ایک بڑی اچھی ہے اگر آپ پرفورمنس کریں گے محنت کریں گے تو آپ ضرور کامیاب ہوں گے تو جس طرح آج افغانیستان ٹیم نے محنت کی اور انگلینڈ جیسی ٹیم جس کو ہم سمی فائنل میں دیکھتے تھے کہ یہ انگلینڈ تو لازمی جائے گی آج اس کو ہرانا افغانیستان نے بہت اچھا اور انہوں نے بڑی محنت کے ساتھ یہ کی ہے پاکستان ٹیم کو بھی میرا خال ہے کچھ نہ کچھ سے ضرور سینے پاکستانی ٹیم کو افغان ہو جانے چاہیے کہ ابھی افغانیستان کے ساتھ ہی میں آجائے ہیں بلکل جی پاکستان الٹ ہو گئے ہوگا پاکستان کے کان کھٹ گئے ہوگے کہ بھی ارسٹریلیا تو ایک بڑی دیوار ہے ہی افغانیستان بھی اس کے بات جو ہے وہ بڑی چٹان بن گی ہے بولنگ تو ان کے اچھی تھی ہی تھی اب ان کے بیٹنگ بھی ہے نو ڈاوٹ بہت اچھی ہو گیا تو پاکستان کو ضرور اس پہ جو ہے نو آلٹ ہونا چاہیے اور افغانیستان ٹیم افغانیستان نے مچڈ ہو گئے انگلینڈ کو مجھے لگتا ہے افغانیستان نے اس بار منجی ٹھوک دینیا پاکستان کے لیے پاکستان ٹیم بھی بیٹنی ماری نہیں ہے پچھلے مچ میں سب نے دیکھ لیا کتنی کو تگڑی ہے اور کتنی کو ماری ہے انگلینڈ کو افغانیوں نے کھیلہ ڈال دیا نا مزا یہ اب ہو ہے یہ مزا ہے آپ کے بھی کیا چیز نوڈ کی ہے مچ میں میں نے یہ چیز نوڈ کی ہے کہ اگوانیستان کی بیٹنگ بہت اچھی ہے بولنگ توڑی ویک ہے پر آج انگلینڈ کو جس طرح انہوں نے بولنگ کروایا پاکستان ٹیم کو شرم آنی چاہے دیکھو یار اگوانیستان چھوٹی ٹیم ہے جس کو ہم ڈبا ٹیم سمجھتے ہیں آج انہوں نے انگلینڈ جیسی بڑی ٹیم کو یار تف ٹائم دیا ہے میں پاکستان کو کہوں گا یار تھوڑی اکل کرو شرم کر لو آبی یار